موسیقی موسیقی مر گئی بہت دل دھو رہا ہے بیٹا شاہدی نے اپنڈک سے ان کا اپریشن کروانا پڑے گا لیکن چاروں طرف تو خون خرابا ہو رہا ہے بہت سب ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹرافک بند ہے دھو رہے برتوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں بہت دل دھو رہا ہے ان کا درد برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے ان کو اسپتار لے جانا ضروری ہے انہیں تو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے بندے ہو پتہ نہیں بند ہے گاڑی کے ساتھ سبیں بھی اٹھا دیں گے اتھرو سوچ کیا رہے ہو اڑا دو سالے کو جب جب ہوتا ہے سنبوں کا ہاتھ سام تب تب جنم لیتا ہے لال پاچھا اوہبکی بابو اوہبکی بابو جتنا آپ کا یہ لگڑا لولا بھاؤج ہے یہ اوبلہ ہوا آلو نے کچھ سکتا ہم کو کیا کچھ لے گا کہا ہن لوگوں کا جندگی خراب کر رہے ہیں او لیجے سمحلی اپنا اس کھلونا کو رات کو مچھر ماننے میں کام آئے گا اے یہ کیا ہے روز روز کا ناٹر لال سن آج فیصلہ ہو ہی چاہیے اب فیصلہ جب مر جی چاہیے گا ہو جائے گا بک بھی آپ کا ہوگا جگہ بھی آپ کی ہوگی لیکن اس مقر تو ہم کو جانے دیجے ہماری گاڑی میں ایک تو بریہ مائد بیٹھی ہیں بہت بیمار ہیں ان کا آپریشن نہیں ہوا تو مر جائیں گی مرنے تو ہمارے مرنے والوں کی لسٹ میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا اضافہ نہیں نقصان کتنی بات ٹکرہ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ نقصان ہی ہوا ہے آپ کا کبھی فائدہ ہوا ہے جلیے ٹائم برماندت کیجے جانے دیجے ہم کو چلی سنو بھائی سنو بھائی سنو بھائی پلوکی بھی سنو تمہارا بند تو اسی وقت ٹوٹیا تھا جب لال باشا روڑ پہ نکل آئے تھے دیکھنا چاہتے ہو جمی co مریہ کا موسیقی موسیقی لال با شہ ! لال با شہ ! لانüss dudگا لال با شہ ! نمازکار کرتے حضور موسیقی موسیقی لال بادشاہ نے پورے ارادے کے ساتھ بڑی بہرمی اور بیدردی سے سماس سے وقت جبر سنگھ کا قتل کیا ہے وہ سماس سے وقت جو انسانوں کو ان کے جینے کا حق دلاتا تھا گریبوں کے دکھ درنے کام آتا تھا اس انسان کو زندگی سے گھسیٹ کر کے موت کے اندرے میں اس نے پھینک دیا ہے یور آنر یہ قتل انسانیت کے دامن پر شرمنگی کا ایسا داکھ ہے جو کبھی نہیں دل سکتا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ظلم کے لئے لال بادشاہ کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو دنیا کے تمام مجرموں کے لئے ایک اب رکھو ایک سبک ہو واہ وکیل صاحب واہ یہ تنا جو سکھ روش کے ساتھ ابھی آپ بولے ہیں یہ تنا دھڑندر سپیچ دیے ہیں کہ کسی بھی بیگناہ کو آپ فانسی کا تکتہ پہ چڑھا دیں گے دیکھیں ہماری بات سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ جان جبروہ مراہ ہے یہ انسانوں کے لئے جندگی نہیں موت کا سامان تھا اس کی عرکت سے نہ جانے کتنے لوگ اپنا دم توڑ دیا ہیں جانتے ہیں نہ جانے کتنوں کا جناجہ نکل چکا ہے کتنوں کا ارتھی اٹھ گیا ہے کچھ معلوم آئے آپ کو پس سسرو ہم کو کہیں گلی میں دیکھ جائے تو اس کا سینما گولی دکھ دیں گا اور اسی لئے تم نے اس کا خون کر دیا کیا ہو تولا یہ جملے بول کے تم قانون اور عدالت کو گمراہ نہیں کر سکتے لال سنگھ سرے عام تم نے جبر سنگھ کی حتیہ کی ہے اچھا چھلیے مان لیجئے کہ ہم نے سرے عام سرے بجار حتیہ کی ہے اور دس بیس پچاس آدمی تو ہم کو دیکھا ہوگا اور چلیے دس بیس پچاس آدمی تو ہم کو دیکھا ہوگا ہر بار تم گناہ کر کے بچ جاتے ہو کیونکہ تمہارے خلاف کوئی گواہ دیتا ہی نہیں ہے اور تو ہم کیا کرے ہیں حجور اب بات کرنے سے کہیں کوئی قانون بنتا ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں اب اکیل صاحب ایک کی طرح کتاب پڑے ہیں کانون پہ ایکات کتاب ہم بھی پڑے ہیں ہم کو بھی معلوم ہے جانتے ہیں جب تک گواہ اس کٹ گھرا کے اندر کھڑا ہو کر کے حجور سے نہیں بولے گا کی ملان ہم نے اپنی آنکھوں سے لال بادسہ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہم چسمدید گواہ ہیں تب تک ہم صرف ملزم ہیں مجرم نہ ہی ہاں اگر ہم خونی ثابت کر دیے جائے تو حجور بولیں گے کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مدنے نجر رکھتے ہوئے عدالت لال بادسہ کو مجرم قرار دیتی ہے اور تاجراتے ہندفہ 302 کے تحت فانسی کی سزا دیتی ہے اس کے بعد خوشی سے ہم فانسی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور جب گواہیں نہیں ہیں تو فانسی کا پھندہ ہم کہاں ڈالیں گے بولیے اورڈر اورڈر اور بولیے ہمارا موگ کی اتاک رہا ہے دو گھنٹے سے کھڑا کھڑا وہاں بھاسان دے رہا ہے اور یہ ٹپی ٹپر یہ ٹائپ رائٹر چلا رہا ہے کونوں گواہ نہیں لا رہا ہے کہیے بھلو جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں کی نہیں آپ ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں وہ تو ہلتے کہاں ہیں کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہونے کے کارن عدالت لال بادسہ کو نردوش قرار دیتے ہوئے بائزت بھری کرتی ہے نمسگار کرتے ہیں حجور لال بادسہ لال بادسہ یہ تو کیا کر رہا ہے لالے مارا ماری کے راستے سے چھٹکارا کیوں نہیں لے لیتا اور کئی سے چھٹکارا لے لے اور جتنا بے بس مجبور لوگ آئے ان پر اتیچار ہوتا رہے اور ہم دیکھتے رہ جائیں ہمارا تو کھون کھوننے لگ جاتا ہے لیکن وہ عورت تیری لگتے کیا تھی مانیے تو ہر کوئی اپنا نہ مانیے تو سارا جگ بے گا پر بیٹے اس کیس کی دکھ تو بانٹتے پھرے گا اور جتنا دکھ بانٹ سکیں گے سو بانٹیں گے مان جی جندگی اپنے لیے جیے تو کیا جیے دوسروں کے کام آئے وہ ہی تو جندگی ہے پر دوسروں کی دکھ بانٹتے بانٹتے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اوہ فو اب جب آپ کا آشیرواد ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کچھ ہو سکتا ہے چلتے ہیں ارس پر سماغ جی میرا آشیرواد تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہے بیٹے لیکن ڈر لگتا ہے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس ماں کو کیا جواب دوگی جس کا تو خون ہے اوہ نماز شیوان اوہ نماز شیوان ہر ہر خونے نماز شیوان یہ ہے میسٹر روناڈ ہلو اور یہ ہے میسٹر مائکل جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہاں ہاں نام تو میں نے ان کا بہت سنا ہے لیکن ہمیں ہتھیار بہت زیادہ مقدار میں چاہیے کیا یہ اتنا ہمیں دے پائیں گے ہتھیار تو یہ آپ کو اتنا دے دیں گے کی ان کو چلانے والے اور مرنے والے کم پڑ جائیں گے پٹ دیریز اپرابلم وہ کیا ان کو اڈوانس کیش میں چاہیے کیش ہے نو پرابلم ونویل یو بی ابل تو گیو اس دیز آرنس ونویل بی ابل ای تنک بی سونتین بی سونتین اف نویمبر سونتین نویمبر موسیقی 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 ایسا ہو نی سکتا سمجھیں کبھی نہیں مویر ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے بون ہمارا سارا مال بلاسٹو نام نام کیا اس کا بول بول مجھے نام لان بچ موسیقی لان بچ این نام مجھے اچھا نہیں لگتا بیٹانا ہوگا بیٹانا ہوگا چلا دا چھوڑا 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 دب مہر اکہ لیا جا آئے دادا مجھے ماف کر دیجئے ماں کی طبیت بہوت خراب ہے علاج کے لئے پیسے نہیں تھے اس لئے میں نے آپ کے نام کی سپاری لے لی سپاری ہم کو مارنے کے لئے سپاری لی ہے کتنا روپیا کی تین لاکھ روپے کی دادا تین لاکھ ہاں ہمارا جان دوسمن ہے ان سے جا کر کے بولیے گا کہ کتنا سال سے یہی ریٹ پر چل رہے ہیں ہمارا سٹنڈرڈ کے حساب سے تھوڑا ریٹ بڑھانے کو بولیے اتنا کم دام پہ ہمارا بہت انسٹ ہوتا ہے نمستے ستشکال ونکم کیسے ہیں حاصل ٹھیک بڑیہ کا ہے کا بڑیہ آپ کھاں کھے سک رہے ہیں اے میں تو گھر سکی سک رہی تھی مگر تو سائیکل میں دودھ لاتے لاتے چاکہ سامنے آکے اس دنیا سکے سکتا ہے اسی لئے کہتی ہوں میرے پاس لائف انشورنس پولیسی کی ایجنسی ہے اپنا انشورنس کروالو مہم صاحب اٹھا آپڑوں بیمو کروانے کو نہیں آیا ہوں میں ہمارے رکم وصل کرنے آیا ہوں ہمارے نو سو ستیر روپیاں باقی ہے ارے دس دن ہوگے میں نے پچاس کا نوٹ نہیں دیکھا تم نو سو ستیر روپیاں کی بات کر رہے ہو مٹکی ویببو نہیں تم نہانے کی بات کر رہے ہو تم لوگا پیسے کھا جاؤں گی کیا میں جب آئے گا تو چکا دوں گی ہاں اپنے کیا سدھی انتیزار کریسوں تران مہینہ تو تھا ہی گیا مارا تو گیارہ مہینہ ہو گیا گیارہ مہینہ ہی ہوئے نے کوئی بارہ مہینے کا ایک سال تو نہیں ہوا پھر کہہ کو چلا رہے ہو سرا میری کڑکی کے ساتھ ایجسٹ کر لو لیکن کب تک ایجسٹ کر رہے ہیں ایکم ایکم کرو اگلے ہفتہ آکے اپنا کرزہ لے جانا ٹھیک ہے بیسے بھی ٹائم کیا ہوا ساڑھے دس ساڑھے دس دیکھاؤ آہ چلو ہے چلو ہے بلکل پرس لائے آج بھر چکمو دے دیو پھر موتھو بنایا گئی بڑ مارننگ ہائی بڑ مارننگ بڑ مارننگ میڈم بڑ مارننگ کیسے ہو کالو میں تو ٹھیک ہوں پر ساہ بہت گزسے میں ہیں بہت دیل سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں جائیے بڑ مارننگ سا کائے کا گڑ مارننگ سا آپ کی اس بیڑ موڈ کو گڑ موڈ میں زارہ اجسٹ کیچے نا جس شٹ اپ چلیے آپ کی شٹ اپ کو میں نے تھانکی کوئی ساتھ اجسٹ کیا کہ یہ کیسے بلائے مجھے یہ دیکھو یہ لیٹر ہیڈ آفیس سے آیا ہے تمہاری پوری کریئر میں تم نے صرف چار پالوسیاں بنای جس میں سے دو مارے گئے ایک اپنی بیوی سے تنگ آ کر بجلی کے کھمبے سے لٹک کے مارا اور دوسرا لوکل ٹرین سے کود گیا لیکن سر میں نے چلتی ٹرین سے کسی کو دھکا تھوڑی دیا تھا اور نے کسی کو رسے سے بانت کے کچھا تھا وہ دنیا سے بور ہو گئی تھا سر اس لئے پرلگ میں انجیسٹ ہو گیا ہے اگر ایک مہینے کے اندر اندر تم نے چالیس لاک کی پولیسیاں نہیں بنائی اپنا کوٹا پورا نہیں کیا تو سمجھ لو تمہاری ایجنسی ختم بالبچی بکے مر جائے گی سر پھر جوٹ بول رہی ہو سر تم نوکری ہوگی تو پیسے ہوگی پیسے ہوگی تو شادی ہوگی جب پیسے ہی نہیں ہوگی تو شادی کہاں سے ہوگی سر اور جب شادی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے ہوگی سر او فو تم باتیں بہت کرتی ہو کام کرو کام کرو چالیس لاک کا کوٹا پورا کرنا ہے اہ وہ ہو جا کہ سب میں کر کر دکھاؤں سر باتیں بانانے سے کچھ نہیں ہوتا کر کے دکھاؤ ورنم سر بریشن کیوں ہوتے ہیں چھوٹی موٹی مشکلے کے ساتھ آپ سرہ مسکر آکے اجیس کیجئے آپ کی لمبی زندگی ایک چھوٹی سی دنیا کے ساتھ اجیسٹ ہو جائے گی سر جس شیٹ اپ سر میں کچھ آپ سے اینڈ گیٹ آؤٹ سر میری بات تو آؤٹ سر میری بات تو سنیئے آؤٹ مجھے کچھ نہیں سننا ہے آؤٹ سب جی پریشانی کے ساتھ کوئی اجیسٹ ہی نہیں کرتا سب کو اپنے اپنے پڑی ہے ایک آدمی ٹرک کے نیچے آکے مر گیا اس کے مرنے کا کسی کو دکھ نہیں کمپنی رو رہی ہے کیونکہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے اور گھر والے خوش جو جی کے نہیں دے پایا وہ مرتے مرتے دے گیا آتنے کے جان کی تکس کا پروہ ہی نہیں ہے ایسے میں کوئی بھلا انسان کیسے جیے سامجھ بھی نہیں ہاتا کاری چلانے کے دنبی سے آپ کو ہر کاروالا یہ سمجھتا ہے یہ سڑک اس کی باو کی جیداد ہے اور پیدا سے نوالا بلکل بیکار کچھ لگ نہیں کر جاؤ ہوئی اے دے بی جی اب بولیے گا ایک سو پانچ میل کی رفتار سے دیکھئے گا گگن کی اور اور چلیے گا اسے جیسے ایل فرد پارک میں ٹھل نہ نکلی آئیں تو ماتھا تو پھوٹے گا ہی آپ کا اری اری کسور کوئی اور کرے اور عزاب کسی اور پہ شرافت کا زبانہ ہی نہیں رہا آپ چاہتے کیا ہیں مہم صاحب یہ تو بولیے جرمانہ بھرتے ہیں جان کبھل تو جرمانہ ہوتا ہے چلیے مات کیا آپ کو لیکن ہمیں گھر تک چھوڑیے ہمیں گھر جانا ہے ہاں تو ایسا بولینا کہ آپ کو لیپٹ چاہیے چلیے گاڑی میں بیٹھ جائیے چھوڑ دیتے ہیں گھر آپ شکر سے تو آپ نے شریف لگتے ہیں اور جب شریف ہے ارے بھائی کام جاننے سے آدمی کی نیجر کے بارے میں معلوم پڑتا ہے اس کے سٹیزرز کے بارے میں جانکاری بڑھتی ہے اس کے پولیسر کے بارے میں گیان بڑھتا ہے میں انشورنس ایجنٹ ہوں آپ نے کبھی اپنا انشورنس کیا ہے اور انشورنس کی کیا دروت ہے ارے بھائی ابھی آپ گاڑی چلاتے چلاتے مجھ سے ٹکرا لے کی جانا کسی ٹرک سے ٹکرا جاتے تو آپ کی گاڑی کے ساتھ تک آپ کا بھی کبھڑا ہو جاتا بھگوان نہ کریں کہیں کچھ ہو جاتا تو آپ کی گھر والے پریشان ہوتے نا ہوتے نا یہ آپ کا مکان آ گیا ہے چلیے گھر تو آتا ہی رہے گا لیکن میں تو آپ کے بھلے کے لیے انشورنس کی بات کر رہی تھی چلیے اترئے یہاں سے آپ کا گھر بہت نجدیک ہے ہاں وہ اترئے نا ہمارا مکیاں دیکھ رہی ہیں آرے کب ملے گا پتا تو بتا کے جائیے کمال کا آدمی ہے نہ پتا بتایا نہ ٹھکا نہ بتایا نہ ہائے کیا نہ بائے کیا چلا گیا مجھے دیکھے تو گھنگے بھی بولتے ہیں ہیلو بی بی سویٹی کارل می میت می لیکن یہ تو کیا بات ہے کون تھا وہ تھا کوئی کاروالا لگتا ہے آج تمہیں کوئی صرف پھر مل ہی گیا یار نشا اچھی بات بھی تھا انجان بن کی ملا مگر ایک بات تھی اس میں ارے تمہاری ان باتوں میں کوئی خدرناک بات ہے ایسے کوئی بات نہیں مگر ایک خاص بات تھی اس میں ہلو ہاں جی بولی سنیے شیخر بابو ہے کیا بول کیجئے میں دیکھتا ہوں ایک کمرے کا تو گھر ہے آپ کا کہاں دیکھئے گا اور ان سے کہیے گھبرانے کی بات نہیں ہے لال سنگھ کا فون ہے دیجئے ماف کیجئے کہ بوجہ کر رہا تھا کہیے کیا بات ہے نمسکار کرتے ہیں دیکھئے منوہر لال جی کے بیٹے ہیں چھوٹے دوسری کلاس بھی ان کو پرمیسن کہاں بول رہے ہیں اڈمیسن کی جرورت ہے تو کرا دیجئے گا کوئی پرابلم ہو تو سرما جی کو ہمارا نام لے دیجئے گا ہو جائے گا یہ ناج منڈی کے بیپاری آپ سے ملنے آئے ہیں آئیے آئیے کیا بات ہے بولو بولو ہم بیپاریوں کی اکچھا ہے کہ آپ کا سممان کریں ہمارا سممان کریں گے ہم سے جو کام ہے وہ بولیے کا ہے موہ پہ جوتا مار رہے ہیں چھما چاہتے ہیں سرکار اب آپ سے کیا چھپانا ہے پورا بیپاری پر بکرم بابو اور ان کے بھائی کے کارناموں سے پریشان ہم چاہتے ہیں سرکار کہ آپ خود چل کے ہم لوگوں کا دکھڑا ذرا سن لیں سارٹ کٹ میں بات کیجئے ہماری مدد چاہیے جی ہاں اور تا دریک کیوں نہیں بولتے ہیں کہیے بلو جی کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے نمزکار کرتے ہیں حجور ہم اندر آ سکتے ہیں اندر آنے کے بعد ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم اندر آ سکتے ہیں اور جب ہمارا سٹائلہ ہی ایسا ہے تو ہم کیا کریں لالبالچہ جی نمزکار نمزکار ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں توپی والے کے سامنے ہمارے پاپے گریے گا تو صاحب نراج ہو جائیں گے بلا وجہ آپ کو اندر کر دیں گے آپ دیکھتے رہ جائیے گا چلیے نکلیے نکلیے جلدی نکلیے ہاں سے ہاں حجور ہاں بولو کیا بات ہے حجور بککی بابو منڈی کے جتنا بیعپاری لوگ ہیں ان کو بہت دکھ دے رہے ہیں ایک سن لوگوں کا دھندہ مندہ اوپر سے آپ کے بھائی صاحب کی حپتہ بسولی تو تم منڈی والوں کے وکیل بند کر آئے ہو ان کے دلال بند کر دلالی کرنے آئے ہو دلالی نہیں سرکار نمک حلالی کرنے آئے ہیں گریبوں کی بستی میں گریبوں کی تھالی میں گریبوں کا نمک کھا کے یہ گریب بڑا ہوا ہے اسی لیے تو ہم سے ان کا دکھڑا ٹالریٹ نہیں ہوتا اور ایک بہت بڑی گل بڑی ہو گئی ایسا ہے جوان دے دیئے ہیں لال سنگھ جان دے دے گا جوان نہیں جانے دے گا یہ بستی والوں کا کہہ ہے آپ اتنا ٹینسن دے رہے ہیں آپ ان کو ٹینسن دیجئے گا تو ہم کو ٹینسن ہو جائے گا اور ہم کو ٹینسن ہو جائے گا تو کھا مکا ہم آپ کے ٹینسن دے دیں گے سمجھتے ہیں نو تو تم ہمیں چیلنج کرنے آئے ہو وہ بھی یہاں ہمارے پولیس ٹیشن میں آپ کا پولیس ٹیشن آپ کا پولیس ٹیشن کیسے ہو گیا یہ تو سرکاری ہے دیکھئے ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جتنا منڈی والا ہے یہ محنت کے راستے پر چل رہا ان کو چلنے دیجئے ان کے راستے میں رکاوات ڈالیے گا تو ہم آپ کی جندگی میں رکاوات ڈالیں بہت ہو گیا سمجھتے کیا تم اپنے آپ کو کون ہو تم منسٹر ہو کلیکٹر ہو گورنمنٹ اپ انڈیا ہو اور ہاں یہ جو بادشاہی کا تاج تم اپنے سر پر لے کر گھومتے ہو نا اسے میں یوں تینکوں میں بکھیر دوں گا اور تینکے سے ہم کو ایک سیر یاد آ گیا جرا سن لیجی ہمارے ایک عسارے پر ہوا بھی رکھ بدلتی ہے ہمارے ایک عسارے پر ہوا بھی رکھ بدلتی ہے میرے تینکے بکھیرے جو جہاں میں کس کی ہستی ہیں پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ دشمنی کی باجی کھیلیے گا تو ہاتھ میں پتہ سٹرانگ رکھیے گا سٹرانگ جلتے ہیں آہ 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 مہار دیں گے اس کو دو پہلے ہی مر چکے ہیں آہ 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 مجھے بچالو مجھے بچالو لال بسا ہمارا من تو کرتا ہے کہ یہاں آپ کو جان سے مات ڈالیں اور دیال سنگھ جی کے جو بٹواں ہیں ان سے جا کر کوئیے گا کہ دوبارہ اس مانڈی کی طرح پاک اٹھا کر دیکھا تو چھائن چھوٹا کر دیں گے ہم اور جتنی جلدی پھڑا سوٹے پہر آپ دوڑ کے یہاں آئیتے وہ اسے ہی واپس دوڑ گئئی چلیے سارے کے سارے بھاگے وہاں آؤ ترکار آپ کا بہت بہت جانے بار مری جان پچالی بس 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 واہ جناب واہ آپ نے تو خمال کر دیا نہ ہاتھ چلائے نہ پاؤ آپ کی بہدوری نے کتنی سمجھداری سے گنڈوں کو پار لگا دیا فینٹیسٹک اگر وہ میرے کلائن مر جاتا تو مجھے نے میرے لائف کے ساتھ اجسکنا تھوڑا مشکل ہو جاتا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے سوچ رہے ہیں کہ آپ ساس کب لیتی ہیں بینہ روکے بولتی چلی جا رہی ہیں وہ انشورنس ایجنٹ ہو نا عادت پڑ گئی ہے چلینا چاہے پیتے ہیں آئیے نا اچھا لیے آئیے سلام مالباشا نمازکار بھائی جا بیٹی ویسے تو یہ ہوتل آپ کے حیثیت سے تھوڑی چھوٹی ہے بانکر اس سے بڑی حیثیت مجھانے کے ہماری حیثیت نہیں ہے اس لئے آپ کو ہمارا ساب تھوڑا سا اجسٹ کرنے پڑے گا سلام صاحب ہم کیا لاؤں ایک چائے ملائی مار کے روچ کی طرح ایک چائے اس ہوتل کی ساری آئیٹم کھٹیا اور پکواس ہیں ہاں لیکن چائے اتنی تیسٹی اور بڑیا ہے اس لئے مانگا ہے ایک چائے کمال کرتی ہیں آدمی دو اور چائے ایک آدھی آدھی پییں گے نا دیکھئے آدھی آدھی چائے پینے سے چاہت بڑھتی ہے چاہت سے دوستی بڑھتی ہے دوستی سے پہچان بڑھتی ہے پہچان سے نام بڑھتا ہے نام سے کام بڑھتا ہے کام سے دام بڑھتا ہے اور دام سے بزنس بڑھتا ہے آپ بڑھتی بہت ہے سو تو ہے مگر کیا کرے اس دنیا میں بولے پگئے کام کہاں چلتا ہے مگر جناب مان گئے آپ کو آپ نے نہ ہاتھ چلائے نہ پین گنڈے آپ کو دیکھتے منڈی سے دم دبا کے بھاگے اور یہاں دیکھیں جو بھی آپ کو دیکھتے سلوٹ کرتا ہے بہت بڑے آدمی ہوں گے آپ تاٹا ملنا تو ہوں گے نیچے نیچے تیروبائی امبانی آم نیچے آرے سنگھانیا تو ہوں گئی نا آرے تھوڑا نیچے جائیے نا آرے نئی نئی جناب آپ کہاں اسنی بڑے آدمی اور اسنا چھوٹا پیپ کو بنا رہے مجھے گرما گرم ایک چای ملائی مارکے آرے یہ تو لال باشا لگتا ہے ایک بات بتائیے یہ آدھا پیالی چای پیلا کر کے آپ ہمارا کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جب آدمی دو اور پیالا ایک ہو ہاں بولیے تو میں کہہ رہی تھی کہ جب آدمی دو اور پیالا ایک ہلو میں بیکی باشا بول رہا ہوں ہاں تو آپ کہہ رہی تھے کہ جب پیالی دو اور آدمی ایک جب پیالی ایک اور آدمی دو دیکھیں بہت ڈسٹرپ کرنا ہے آپ ہم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑا بیجی ہم ابھی ہم پھور ساتے پھون کیجئے گا تو آپ کو بولنے میں مجھا آئے گا ہم کو سننے میں مجھے آج ابھی اسی وقت تم سے ملنا ہے کہاں سے بول رہا ہے رائل فورڈ ٹھیک ہے آتے ہیں تھوڑا ارجن کام آگیا ہم کو جانا پھڑے گا یہ جو آدھا پیالا چاہ پلانے ہیں آپ اس کے لئے بہت بہت نو پراؤبلم آپ کب ملے گی پھر ٹھیک آنا ہی ملے گا تو کیا کر لیجیگا آرے جناب مل بھی چاہیں گے تو آپ کا کیا بگر جائے گا آئے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل لیں گا جلتے ہیں نمازکار اس آدمی کے ساتھ تو میں اپنی لائف بھی اجسس کرنے کو چاہر ہوں Shawn 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 موسیقی لیجے آگایا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ شہر دیکھ رہے ہو آہ سوٹا دیکھ رہا ہے اس شہر کا بادشاہ کون یہ پوچھنے کے لیے اتنا دور سے ہم کو بلائے آپ نے ہم سے زیادہ تو آپ کو معلوم ہے خودا ہی سے پوچھ لیجئے اور نہیں تو ساہر کا لوگوں سے پوچھ لیجئے نا بہت بولتے ہو بول لو اس کے بعد تمہیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا اوہ دیا اب ہم جو کہتا ہو بھی سن لیجئے اس سہر میں رہنا ہے تو شریف بند کر رہیے گا بے بس ماسوم جنتا کو ستانا چھوڑ دیجئے یہ سور کی کنڈلی میں جو چار پانچ دن آپ کے جیون کا باقی ہے اسے پیار سی گجاریے نہیں تو یہ جو آپ کا لائف لائن ہے اس پر ہم سیاہیت پود دیں گے اور دوبارہ ہم کو یہ تمنچہ کا دھمکی بات دیجئے گا ایک گولی آپ چلائیں گے تو سو گولی آپ پر چل جائے ارے اسے نہ ہاتھ چلائیں نہ پاؤ کنڈے گائب وہ آدمی نہیں کرن تا کرن جس کا جھٹکا لگنے سے پہلے ہی دشمن گائب تو کس کی بات کر رہی ہے وہی اجڈبی جس میں بات تھی اس دل کو ایسے ہی دلدار کی تلاش تھی دل کی بات مت سن دماغ سے کام لے وہ تو میرے دل اور دماغ میں چھا گیا ہے اس کا کیا سٹائل بات کرنے کا انداز ادا ہے میں نے تو اس کے ساتھ وائف بن کے لائف فرجس کرنے کی تھان لیے بس تو سپنے دیکھنا چھوڑ دے لائٹ بن کر آسو جا تو اندھرہ کرنے کی بات کر رہی ہے زندگی میں پہلی بار تو اجال آیا ہے لال بات شاہ آپ کی اجازت ہو تو میں میں انتر آسکتا ہوں آہ بکیل ساہر اجازت کہیں مانگ رہا ہے آیا آپ آئے کا گھر آیا یہ نا اس دن عدالت میں آپ کے خلاف لڑکر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے میں بہت شرمندہ ہوں اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے اگ کالے کوٹ کی کمائیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کسے بہتھی ہے لال بات شاہ میری زندگی میری عزت سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے میں تم سے مدد کی امید لے کر آئے ہوں پلیز میری ہیلپ کرو ارے یہ کیا کر رہا ہے چلیے یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پر اور کوئی دیکھ لے گا تو چھپ جائے گا کہ کانون لال بات سا کے قدموں میں بیٹھا ہے بولیے کیا بات ہے کچھ رہی زادے میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں میری بیٹی کی عزت خطرے میں لال بات شاہ دیکھئے یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے اب ویسے بھی کانون جو ہائی وہ آپ کے پہلوم آرام کر رہا ہے اسے جگہ تک کیوں نہیں آئے عدالت میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول کر مجھے ماف کر دو ہم ماف تو ہم کر سکتے ہیں کن تو کریں گے نائیں ایسا مت کر رہا لال بات شاہ میری بیٹی کا کیا ہوگا اور ساہر میں کتنا کریمنال لوگ آپ کا دوست ہے ہم کیا کر سکتے ہیں جائیے بچہ 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 ملات اس سالے سالے آپ سو گیا چلیئے آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں مینیسٹر صاحب زندگی پر میں نے کانون کی سیوہ کی ہے کانون کو اپنا دھرم مانا ہے اور آج میرے ساتھ یہ آدھرم ہو رہا ہے انیہ ہو رہا ہے آپ کچھ بھی کیجئے مینیسٹر صاحب میری بیٹی کو بچائیے میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں میری بیٹی کو بچائیے ورنہ اس کے بنا میں تو بیٹی کیوں ڈاڈی آپ کو تاجوب ہو رہا ہے کہ میں صحیح سلامت گھر کیسے لوٹ آئی آرے وہ تو تو آنی تھی بیٹی میں نے اپنی ساری شکتی لگا دی تھی کمیشنر، مینیسٹر، سی آئی ڈی، سی بی آئی، ہوم مینیسٹر سب کے کرچیاں ہیلا ڈالی اس لیے وہ گنڈے تیری پرچھائی کو بھی نہیں چھو سکے یہ سب میری کرنی ہے بیٹی میری آپ کی کرنی کا پھل میں آج بھگتنے والی تھی وہ تو این وقت پر ایک فریشنے نے آکر مجھے بچائی لیا کس نے لال بادشاہ باپا ایک ہوتل ہے نا فرق صرف اتنا ہے کی اب کی بار ہم ادھا رہا ہے اب آپ ادھا ہے بول یہ ٹھک کہتے ہیں کی نہیں سلام صاحب سلام ایک چائے ملائی مارکت روز کی طرح سمجھ گیا صرف چائے سنیے یہاں کھانے کا جتنا آئیٹم ہے بہت ہی گھٹیا اور بکواس مگر یہاں کا چائے اتنا ہی ٹیسٹی اور بڑھیا ہے اسی لئے مانگوایا ہے ایک چائے لیکن کمال کرتے ہیں آدمی دو اور چائے ایک دیکھئے آدھی آدھی چائے پینے سے چاہت بڑھتی ہے چاہت سے دوستی بڑھتی ہے دوستی سے پہچان بڑھتی ہے پہچان سے کام کام سے دام دام سے بیجنس بڑھتا ہے اب یہ مت بولیگا کہ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ میری گریبی اور مجبوری کا مزاگ کھڑا رہے ہیں آپ نہیں جانتے ایک life insurance agent کی کیا انکم ہوتی ہے کبھی پرس میں پیزہ ہوتا ہزار روپے اگر نہ ہوتا ایک روپے بھی نہیں اوپر سے میرا باس روچ مجھے دھمکی دیتا ہے کہ insurance کا کوٹہ ٹائم ہی پورا نہیں کیا تو میری agency کینسل کر دے گا کتنا ڈینجر کتنا problem اور آپ مجھے ارے تو اتنا دکھی اور پریسان کا ہے ہو رہی ہیں کوٹہ پورا کرنے میں کتنا روپیاں لگے گا چالیس لاکھ ہاتھ دیجے ہاتھ واتھ دیجے نہ پین لائیے ٹھیک ہے ہم اپنا پین کو دیوٹ کریں یہ لیگا چالیس لاکھ لال سنگھ کے نام ہو گیا کوٹہ پورا آپ سے ایسے اب ہمارا سٹائلہ ہی ایسا ہے تو ہم کیا کریں یہ لیجے سر پورے چالیس لاکھ انشورنس لائی ہوں پورے چالیس لاکھ کی ایک انشورنس پولیسی مائی گوڑ یہ لی مینا جون گوپال شیلا جلدی آؤ میٹھائے لاؤ ہار لاؤ کرن کا مو میٹھا کرو چالیس لاکھ کی پولیسی بنوا کے لائی ہے کرن وا 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 کیا بات ہے مان گئے کرن مان گئے سو سنار کی تو ایک لوہار کی ایک ہی جھٹکے میں چالیس لاکھ کی ایک پولیسی بنوا کر رائی وا 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 کیا بات ہے کوئی بڑا آدمی ہوگا آرے ہم چھوٹی موٹی آدمی سے ملتے کہاں ہیں آپ نے لال سنگھ کا پنام سنا ہوگا لال سنگھ اُرف لال بادشا لال بادشا کی انشورنس پولیسی بنوا کر لائی ہو آرے ہم لوگوں کو مروان آئے کیا پاگل مراتیلیشنز مائم آرے نہیں چاہی مٹھائے ہٹھو یا ہر بار واپس لے جاؤ شہر کا ہر گنڈا جس کا دشمن پتہ نہیں جانے کب کس کی گولی کا وہ شکار بن جائے اُس کی انشورنس پولیسی بنوا کر لائی ہو تیری ایجنسی کینسل کر دیتا ابھی اور اسی وقت آرے آپ کیا میرے ایجنسی کینسل کروائیں گے میں آپ کی کپنی خود کینسل کر دیتی ہوں یہ آدمی ہے کہ گھنچکر گھنچکر تو ایک نمبر کا آپ کا بوس ہے آپ تو خوبصورت ہیں گلے میں مالا ڈال کے نکال دیا اب مرکتا کی بھی لیمیٹ ہوتی ہے یہ ایٹ وز اگریٹ انسل تومی اس لئے تو میں نے اس کے ایجنسی ہی چھوڑ دی ہاں ویسے جہاں تک مالا کا سوال ہے ایک نئی مالا اپنے گلے میں اجسٹ کرنے کی تھان لی ہے میں نے نئی مالا ایلیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیا ایلیکشن نہیں سیلیکشن کی مالا ہے میں نے وائف بن کے تمہارے ساتھ لائف اجسٹ کرنے کی تھان لی ہے ارے عجیب فر و ٹائم کی لڑکی ہیں آپ آپ کے تھان لے لے سے ہم کیا مان جائیں گے کیوں کیا خلابی ہے مجھ پہ میرے ناکھ تیڑی ہے میرے آنکھ بہنگی ہے یا پھر میرے چال میں کچھ خلابی ہے نہیں آپ کا تو پورا ڈپارٹمنٹ بہت ہائی قوالیٹی کا ہے مگر یہ بروالا کا کھانڈ آپ ہمارے ساتھ کائنا چا رہی ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو یہ ویری سویٹ ایک بات کنفیڈنسلی ہم بھی آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ جب پیٹیر پیٹیر آپ انگریجی یہ ہم کبھی بہت اچھے لگتے ہیں پھر کرنے اشادی کرنے اگلیش تم سے ہڑا زندگی برک ماری رہوں گی ہاں ڈیبی جی ایسا بول کر تو بہت بڑی سماسیاں میں ڈال دیا ہے ایسا مسیاں کا سوادان کان دوٹے گا ہیں ہماری رہے ہیں پھر کرنے اگل پھر کرنے اب کہ دیگی بہت بڑی سماسیاں میں ڈال دیا ہے یہ سوماسیاں کا سوادان کون ڈھوٹے گا ہیں موسیقی 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 فائنٹاسٹک فائنٹسٹک ہاں بس ہو گیا اپنے پیتا جی کو ہمارا نوازکار بول دیجے گا جی بائی تیریفک اللو کہاں گیا دیکھا ہے کیا کاؤن ہیں آپ یہاں کئے کھڑی ہیں مجھے لال بادشا سے ملنا ہے ہمارا نام لال سنگھ ہے پیار سی سب لوگ ہم کو لال بادشا بولتے ہیں بولیئے ارے 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 یہ کیا پر رہی ہے ارے یہ یہ وہ کہاں رہی ہیں ارے روتی کہاں ہے بولینا میں بہت زنکٹ اور پریشانی میں ہوں نارانڈ سنگھ نام کے ایک مدماش نے ہمارے زمین پر خبزہ کیا ہے نہ وہ پیسے دیتا ہے نہ ہی زمین دیتا ہے آج اس نے میرے پتی کو دھمکایا اگر ہم نے کوئی کانونی کاروائی کی تو وہ میرے پتی کو جان سے مار ڈالے گا میرے تو چھوٹے چھوٹے پچے ہیں کہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کے سامنے پھیک مانگتی ہوں میری مدد کیجئے اس کی ضرورت نہیں ہے ایسا مت کیجئے آپ کا کام ہو جائے گا چندہ مت کیجئے ہفتے بھر میں آپ کا کام ہو جائے گا سنیے کیا نام بتایا آپ نے نارانٹ سی نمسکار تو تم ہو لال بادشاہ بولو کیا چاہتے ہو ارے ہم کو کیا چاہیے تو سیکھے ترپاٹھی جی کی پتنی ہے کملا دیوی ہم کو ملی تھی کہہ رہے تھیں کہ یہ جو تبیلے کی جمین ہے اس پر آپ کبجہ کیے ہوئے ہیں وہ آپس باگ رہی ہیں تو یا تو جمین کا کاغت دے دیجئے یا پیسا واپس لوٹا دیجئے ہمارے پہلے وکالت کرنے بھی بہت آئے تھے گوبر میں دبا کر مار ڈالا ارے لال بادشاہ تم تو بھاڑے کے چار پانٹ ٹٹو کو لے آوگے ارے ہمارے فیملے پورے پیساٹ میمبریں پیساٹ سالہ ایک ایک لٹ مانیں گے ہمارے بھانجے کا نام ہے وکرم سنگ ہو گیا آپ کا تو سنیے ہم بولتے ہیں یہ جو آپ کا بھانجا ہے وکرم سنگ ہاں بکرم سنگ اب بکرم سنگ کے کان میں تھوڑا ہماری بات بھی بول دیجے آپ دونوں ماما بھانجا جو ہاں ہیں اور مل کر کے جمین کے بارے میں تھوڑا کانفرنس میٹنگ کر لیجے تو اچھا ہوگا سات دن کا ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں سات دن آپ کا اٹھوہ ہمارا چلتے ہیں نمازکار اچھلیے بھلو جی وہاں کھڑے کھڑے ہیل رہے ہیں بانج ماما جی ماما جی ماما جی مام کر دیجئے ماما جی مام کر دیجئے بھانجا 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 ارے بند کر یہ اپنا سگرٹ کا دھوہا بند کر یہ ماما کیوں پریشان ہو رہے ہو کیا بات ہے ارے جس تبیلے کا دودھ پلا پلا کر تیر کو اتنا بڑا کیا آج اسی تبیلے کو تالا مارنے آرہا وہ کون لال بات شاہ بولتا ہے سالا اپنا آپ کو لال بات شاہ به کتنے لال بیلے نیلے گھومتے رہتے ہیں بات شاہ تو ممبائی شہر کا ایک ہی ہے بے کی بیعشی بے تھوک کر گیا رہے وہ تیرے نام پر تھوک کر گیا اس کے پہلے کہ اس کے ہاتھ تیرے ماما کے تبلے پر پہنچیں کھاک دے اس کا ہاتھ ورنہ ہم دونوں کی ناک کر جائے گی یاد رکھ بکر مت کرو ماما خون پلا دے رے خون ارے بکی اس کمینے کا خون پلا دے مجھے تب ہی جا کے تیرے ماما کے دل میں تھندک بوجھے گی سمجھا جا ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول دیجئے گا کام ہو جائے گا ہاں 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 موسیقی اپنے سوہک کو میٹھتا ہوا دیکھتی رہی اوہ لوگوں نے میری مانگو چھاڑ دی میری سوہک کی چھوڑیاں تور دی میں ویدوا ہوگی یہ دیکھو یہ دیکھو میں ویدوا ہوگی یہ یہ سب کیا ہوگیا لال بوچھا یہ سب کیا ہوگیا دیکھے ہم آپ کا کھویا ہوا سوہک تو واپس نہ ہی لوٹا سکتے لیکن ہی جو آپ کا آنسو ہے اس دہ ہم اس سسرے کا اتحاس مٹھا دیں گے موسیقی 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 لال بچہ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے میں آریسٹ وارنٹ لے کر آیا ہوں اللہ ت مار کر اتنا جوڑ سے ہمارا دروازہ پٹکیں گے تو بارنٹ ہی لائے ہوں گے ورنہ آنگری اٹھا کر کے کوئی ہمارا دروازہ نہیں کھٹ کر آ سکتا جانتے ہیں نو آئیے بائٹے تھوڑا چائے پی لیتے ہیں پھر جلتے ہیں میں یہاں چائے پینے نہیں تمہیں گریفتار کرنے آیا ہوں اس بار میں نے تمہارے خلاف اتنے گواہ اکٹھے کر لیے ہیں کہ اگر یمدود بھی چاہے تو بھی تمہارا آریسٹ وارنٹ کینسل نہیں کروا سکتا بہتر یہی ہوگا کہ تم نیچے جاتے سمیں اپنے آدمیوں سے کہہ دینا کہ وہ شانت رہے ورنہ خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے ارے کئیسا اس پہی ہے آنگ بردی آپ پہنیں گے یہ تمگا آپ لگائیں گے یہ تنا باپ فوج لے کر آپ پائیں گے اور مدد کی بھیک ہم سے مانگتے ہیں یہ تو ہم کسی کو جبان دیے اس لے کچھ نہیں بول رہا ہے لائیے دیجے کہا ہے ہاتھ کڑی پانا یہ چلیے نیچے 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 موسیقی 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 مردان کی دکھاتا ہے خلت او دوست آؤ کیسے ہو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا بات ہے بیٹھو تسی کیا بات ہے بہت پریشان لگ رہے ہو تم تو جانتے ہونا ہمارے ماما کا خون ہو گیا جتنا پیسہ خرچ ہوتا کر پچیس پچاس ایک کروڑ پروا نہیں جس جس کو خرید نہ خرید لے پر لال بادشاہ کو ہمارے ماما کے قتل کے جرم میں سزائے موت ہی ہونی چاہیے دیکھ یار یہ یہ تو بہت مشکل کام ہے میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا تمہیں گواہ چاہیے نا یہ ہے وہ گواہ یہ گوٹ میں گیتہ قرآن اور بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں گے کہ ہم موقع واردات پر موجود تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے لال بادشاہ نے نرائن سنگھ کا خون کیا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں یار وکیل ہمارے پاس پیسہ ہے گواہ ہے تمہارے پاس قانونی طاقت ہے اب اگر اس کے باوجود بھی لال بادشاہ کوٹ سے چھٹ جاتا ہے نا تو ہم دونوں کو چلوب اور پانی میں ڈو مرنا چاہیے ٹھیک ہے یار تم جیسا چاہتے ہو لال بادشاہ کی کہانی اس شہر کا اتیاز بن جائے گی بھائی بھائی وکیل کو جتنا پیسہ چاہیے دے دینا کام ہو جائے گا نا ارے یار تم اتنا پیسہ خرش کر رہا ہے تو لال بادشاہ کو تو کیا میں یمدود کو بھی فانسی پر چروہ دوں گا واہ ڈیڈی واہ جس انسان نے آپ کی بیٹی کی عزت بچائی اسی انسان کی زندگی کو مٹانے کو تیار ہو گئے آپ دیکھو بیٹی مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں اچھے طرح سے جانتا ہوں کیا جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں آپ کسی کے احسان کے بدلے اسی کی زندگی چھن لے نا خوش میرے کر بات کرو خوش تو آپ خوش گئے ڈیڈی دولت کی حوش میں آ کر ڈیڈی آپ کی تھپڑ کی ایک گونچ ہمیشہ میرے کانوں میں کسی شہنائی کی طرح گونچتی رہ گی حق اور امانداری کی کمائی کی ایک چنڑری بھی مجھے دہیج میں دیکھ کر مجھے بدائے کر دیں گے نا تب بھی میں بہت خوش رہوں گی اگر آپ کی یہ پاپ کی کمائی میرے بسنے والے گھر گریہ سٹی کو اچار کے رکھنے کی آگ لگا دے گی مجھے دیں گے 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 ہاں سر آپ ٹینشن مت لیجیے سر ایسے باہر کچھ لوگ چلا رہے ہیں میں انہیں سنبھال لوں گا اوکے آؤ وکیل لال بادشاہ کے لئے فانسی کا پندہ تیار ہو گیا ہے یہی خبر سنانے آئے ہو نا خوش خبر ہی نہ ہوتی تمہیں یہاں کبھی نہیں آتا ارے اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہو گے تو ہم تمہاری زندگی بنا دیں گے بنانا مٹانا مٹا کر بنانا یہ تو اوپر والی کا کھیل ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہم اس کی انگلیوں پر ناشنے والی کٹھ پتلیاں ہیں میں لال بادشاہ کی موت نہیں زندگی لے کر آیا ہوں اے وکیل ہمارا نمک آگر ہم سے نمک حرامی دیش کے نمک حراموں کے ساتھ نمک حلالی بند کر دیئے میں نے اے وکیل کے بچے مائنڈ یور لینگویج اس بی یہ راہ کورٹ کا آرڈر لال بادشا گریائے کے کاغذ ہاتھ میں تجھے زندگی نہیں چھوڑوں گا بند کرو یہ سب اگر تم میں سے کوئی ایک بھی آگے بنا تو مائن سے کولی سے اڑا دو گا بھائیو کورٹ نے لال بادشا کی زمانت دی تھے لیکن اس اپیسر نے وہ کاغذات پھار دیئے ہیں موسیقی 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 ہم تو ایسی گھٹناو کے ساتھ بجپن سے جڑے بھو اور جڑے رہیں گے اس میں ڈرنا کیا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اوہ دیو جی دیکھیں یہ جو ڈر نام کا کانٹا ہے نا اسے آپ اپنے جندگی سے نکال کر پھینک دیجئے وانا جس دن یہ چوبے گا انسان کو بٹھا دے گا مندل تک پہنچنے نہیں دے گا اگر تم میری جان نہیں بچاتے تو شے لوگ نا جانے کیا کرتے میرے ساتھ تم تو فریشتہ بھنکر میرے لیے کون ہو تم بابا کہاں سے آئے ہو تم تمہارا ٹھکانہ کیا ہے بابا میرے ساتھ چلو گے چلو گے آو میرے ساتھ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ویکی ہاں ڈیڈ بہت چھوٹے لگیں آجید کو اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے کون مائی کا لال ہے جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی جرورت کی ہے ڈیڈ پریشن مت ہوئی ہے آپ یہاں آجائی میں سب بتاتا ہوں میں ابھی آ رہوں بیٹا موسیقی موسیقی درد ہو رہا ہے نا بیٹا جب چھوٹ لگتی ہے تو درد تو ہوتا ہی ہے تمہارا درد تو جسمانی ہے لیکن اس دل پر جو چھوٹ لگی ہے اسے میں ہی جانتا ہوں کیونکہ جس تھاکر دیال سنگھ کے خوف اور دہشت سے سارا شہر کامتا ہے اسی کا بیٹا آج نامردوں کی طرح مار کھا کر آ گیا لازت ہے اور تم تم تو اپنے آپ کو اس شہر کا ڈاؤن کہتے ہو نا تم نے کیا کیا ہم کچھ نہیں کر سکے ڈیٹ کیونکہ لال پادشاہ کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں لاکھوں سینوں پر گولیاں چلانی ہوں گی اس لیے کہ آج سارے شہر کی ایک ہی آواز ہے لال پادشاہ یہ تم کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری لگوں میں جوش مارتا ہوا تھاکر دیال سنگھ کا خون برف بن گیا ہے گانٹ پھینکو ہر اس زبان کو جس پر لال بادشاہ کا نام آئے میں لال بادشاہ کو ہیوانیت کا وہ نظارہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر لوگوں کی روح تک کام پھٹھے جی ہاکر دیال سنگھ کے خاندان کے ساتھ غداری کیوں میرے زمیر نے مجھ مجبور کر دیا تھا زمیر تُو نے انجام کی ذرا بھی پرواں نہیں کی وکیل انجام پہلے جانتا ہے قانون کا پناہ باد نہ کھلتا تھاکر دیال سنگھ تیرے کیس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کرتی جائے گی آہاں گیا ہمارا اس پی کو لال بادشاہ نہیں یہ تو سمجھا پتر میں آنا چاہاں لال بادشاہ کا گھر یہی ہے گیا گھر کیا یہ محلہ پورا شہر ان کا ہے اور ہم ہے ان کے سیکرٹری بللو جی آوے لال بادشاہ سے جا کر کہو بکرم سنگھ کے آدمیوں سے ملنے آئے مچر اب تیرے کی یہ آواز آہستہ آہستہ کہیں آپ کی اوچھی آواز انہوں نے سن لی تو یہ زبان زندگی بر بولنے کے قابل نہیں رہے گی اے بللو جی جو بولنگ سر جو بولنگ سر کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے آپ چلیے ہم آتے ہیں چلیے ہم آتے ہیں کیا ہاں ہاں لگتا ہے ڈیٹ وہ نہیں آئے گا ہاں ٹھیک ہاتے ہیں ہاں ٹھیک ہاتے ہیں وہ ایسے تو ہم یہاں آتے نہیں لیکن ہم نے سوچ ہے کہ جس باپ کے بیٹے اتنے جاندار ہیں ان کا باپ کی تنا شاندار ہوگا چلکے تھوڑا پوجیشن کلیر کر لیتے ہیں سواگ آئیے ٹھیک ہاتے ہیں نا ٹک 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 ٹکے دیکھ رہے ہیں آئیں آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری آپ کی بہت پرانی جن پہچان ہو وہ ایسا ہم سے ملنے کے بعد اچھے اچھوں کا ہوشکانہ ہو جاتا ہے آنکھ سے آنکھ لڑتے ہی جان نکل جاتی ہے ہمارا کچھ ٹائل ہی ایسا ہے واقعہ ہی بہت جان ہے تمہاری ان آنکھوں میں ہاں مگر ان آنکھوں میں جھانک کر میری جان میں جان آگئی ہے اگر پہلے مل گئی ہوتے نا تو ہماری زندگی ہی بدل گئی ہوتی خیر دیر آئے درست آئے لائیے ملائیے ہاتھ ارے بھائی کس سوچ میں پڑ گئے ہاتھ ملا ہو یہ دوستی کا ہاتھ ہے اس لئے تو سوچ رہے ہیں دیکھئے دوستی کرنے میں ہم کو بہت ٹائم لگتا ہے ہاں دشمنی کا ہاتھ ہو تو ہم اب ہی ہاتھ ملا لیں ارے جناب وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ہم کبھی دشمنی نہیں کرتے جو وقت اور مقدر کا بادشاہ ہو اس کے ساتھ دشمنی کرنا بہت بڑی بے وکوفی ہے اور اس کے ساتھ دوستی کرنا بہت بڑی اکلمندی کی بات ہے زندگی میں پہلی بار ڈیال سنگھ ڈھاکور نے اپنا دوستی کا ہاتھ کسی کی طرف بڑھایا ہے پتہ اتنا ایموسنال اور سنٹیلمنٹل کائے ہو رہا ہے پہلی جہا ہاتھ ملا لیتے ہیں سکھیا بات میں اب تک غائل نہیں تھا اب غائل ہوا ہوں ڈیٹ اور وہ بھی آپ کی بزلی کی وجہ سے ورنہ ملے پانچ سال پانچ سال کا یدھ ہے یہ آپ نے پانچ منٹ میں ختم کر دیا یہ ہار آپ کی نہیں یہ ہار ہماری باپ ہوں تمہارا عزت سے بات کرو کیا عزت کی بات کر رہے ہیں دھر جا عزت کس عزت کی بات کر رہے ہیں آپ اگر آپ کو عزت کا احساس ہوتا تو اس طرح دشمن سے ہاتھ ملا کر اپنی بیٹوں کو یوں زلیل نہیں کرتے ہمارے کارناموں سے سارا شہر کامتا ہے ڈیٹ سارا شہر اور آج آپ نے ہمیں ہماری ہی نظروں سے کرا دیا ہے بہت افسوس کی بات ہے بے وکوف ہو نادان ہو تم دونوں جو بات مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے جاننا چاہتے ہو تو سنو نادان مت بنو رنویر سنگھ بات کے اندھیرے کے ساتھ اپنی کالی کرتوتیں بھی دفن کر دو مجھے بائیمانی اور بائیمانوں سے سخت نفرت ہے رنویر سنگھ دیکھو رنویر سنگھ امامداری اور وفاداری زمانی کی رفتار کے ساتھ ساتھ دفن ہو چکی ہے ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے انسان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے دولت دولت اور دولت آپ چاہتے ہیں کہ دولت کے لئے ہم بک جائیں اپنا زمیر بیچتے ہیں برسوں سے کی ہوئی راجہ صاحب کے ساتھ وفاداری کا گلہ گھوٹتے ہیں رنویر سنگھ اپنی گردن کٹ کر آپ کے سامنے رکھ دے گا پر ایسا کرے گا نہیں آپ دنوں کہیں اور پتھاریے موت کی آنڈھی کو آج تک کوئی نہیں روپایا رنویر سنگھ تم بھی نہیں روپا ہوگی روکنے کو تو ہم تمہاری رگوں میں اتر کر تمہارے خون کی ایک ایک بوند رکھتے ہیں گھومتی زمین کو رک کر دوڑتا ہوا آسمان رکھتے ہیں اپنی وفاداری کے لئے سارا جہاں رکھتے ہیں اگر مہاراج کو ایک ہلکی سی خرونچ بھی آئی تو ہم تم دونوں کے سینے میں موت کی گل ٹھوک دیں گے جگت سنگھ راتھار کہاں مر گئے سب کے سب مہاراج تم جی میں سرگاں بھائی صاحب اتحاس اس بات کا گواہ ہے اتا جو تخت کے لئے پھائی نے پھائی کا خوب آیا ہے آج سے اس ساری دیاست کے مالک ہم ہیں ہم ہم نہیں میں صرف میں مجھے 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 ہر ترجم موسیقی اسے پار کرنے کی کوشش کی تو تمہیں دنیا سے پار کر دوں گا رنویر سنگھ میری آنکھوں میں دیکھ تجھے تیری لاش دکھائی دے گی قزانے کی حوث نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے دیال سنگھ میں جانتا ہوں تُو نے راجہ صاحب کا خزانہ کہیں چھپا دیا ہے تیری موت کے بعد میں اسے ڈھونڈنے کا دوں گا تیری عمر ختم ہو جائے گی لیکن وہ خزانہ تو ڈھونڈ نہیں سکے گا ہاں تیرے جیتے جی نہیں تیرے مرنے کے بعد رام سے بچانا راون کرشن سے بچانا کنس مجھ سے کیا بچے گا تھاکھر تو اور تیرا فنس تیری سپیل تیری تیری موسیقی تیری اسے اٹھا کر ندی میں پھیک دو اتنا خون خرابہ ہونے کے بعد بھی میں آج تک اس خزانے کو حاصل نہیں کر پایا لیکن آج لال بادشاہ کو ملنے کے بعد مجھے اندھیروں میں روشنی دکھائی دینے لگی ہے اس کے باپ کو تمہیں نے مار دیا تھا اور اس کی ماں ضرور زندہ ہوگی اب تم دیکھتے جاؤ میرا کھیل مبارک ہو راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو تھاکر صاحب تھاکر صاحب مبارک ہو پہلی بار آپ کو دیکھا ہے کسی کا انتظار کرتے ہوئے پیڑیا صاحب ہم تو اپنے کام میں کسی لگن مورت کا انتظار نہیں کرتے لیکن کوئی ہے ایسا جس نے آج ہمیں انتظار کرنے پہ مجبور کر دیا ہے کان ہے وہ لال بادشاہ نہ تک تھے نہ تاج ہے دلوں پہ جس کا راج ہے زمین پہ جس کے پاؤں آسماں پہ نگاہ ہے یہ سب کا لادلہ ہے یہ لال بادشاہ ہے ہاں لال بادشاہ ہے کہیے بلو جو ٹھیک کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہیے لال بادشاہ جی بہت انتظار کروایا آپ نے تو مشٹیک آپ ہی کہا ہے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں دیکھئے انتظار پہ ہم کو اتنا بڑیاں سے ریاد آ گیا ہے جی ارشاد ہاں عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن دوار جو میں کھڑ گئے دو انتظار میں ارے تو پڑا لکھات بھی ملم پڑتے ہیں واہ واہ بہت بڑیاں شہر بولا ہے صاحب آپ نے کیا واہ واہ کر رہے ہیں ڈیڈ یہ تو بہت پرانا شہر ہے ہم نے کب کہا کہ نیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بہت پرانا شہر جانے دیجئے بتائیے آپ کیا لیں گے رم، وسکی، بیر، شیمپین نے 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 سراب ہم نہیں پییں گے اور سراب پلا کر کے آپ ہمارا کیا کرنا چاہتے ہیں نہ سراب ہم نہیں پیے بہت جلدی چھڑ جاتا ہے ہم کو ارے بھائی چڑھنے دو شراب چڑھنے کے لیے ہی تو ہوتی ہے لو پیو اور دیکھئے دیال سنگھ جی بہت کڑ بڑھ ہو جائے گا کیا ہے کہ سراب پینے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے لے لیتے ہیں پیلو پیلو شواب کا جلوہ کون دشمن کون دوست ارے کون تم کون ہم بھول جاؤ سب کچھ پیو لال بادشاہ پیو ٹھیک ہپی لیتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو آکو سب یہ ہے لال بادشاہ کی ماں بے وکوف یہ کسے اٹھوالا ہے تو ڈیاد یہی تو ہے لال بادشاہ کی ماں نہیں میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی لال بادشاہ کی ماں کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں یہ نہیں ہے لال بادشاہ کی ماں ہر ماں کے سینے میں جیتا ہے لال بادشاہ ہر گلی ہر چورائے پہ جا کر دیکھ ہر ماں کی آنکھوں میں نظر آئے گا تجھے لال بادشاہ کاموش ورنہ حلق سے زبان کھنچ لوں گا کہیں میرا لالا آ گیا نا تو تیری خال کھنچ لے گا پوچھ لے اپنے پیٹے سے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم تجھے مٹا دیں گے بڑھیا اے حرام چاہ دے لالی بڑھیا کس کو بول رہا ہے آپ کس کو بول رہا ہے بڑھیا یہ ہماری ماں جی ہیں لال سنگھ کے ہوتے ان کو ہوا کا جھوکا نہیں لگنے دیا اور آپ ان کو بیجت کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دوستی کا ہاتھ ملا کر ناج گانا دکھا کر آپ ہماری ماں کو اٹھوا کر لے جائیں گا اور ہم سیدھا مو دیکھتے رہ جائیں گے ہمارا من تو کرتا ہے کہ آپ کو یہیں گاڑ کر آپ کا یہ حویلی کو سمسان گھاڑ بنا دیں پہ نایسا کریں گے نہیں ماں جی کے دل کو داگ لگ جائے گا کہ ان کے کارن اتنا جندگی چیتا کا دھواں بن گیا سو سن لی جائے آپ سات دن کی محلت دیتے ہیں ہم آپ کو یہ جتنا آپ کا تام جام ہے دونوں پٹوا سمیت لے کر یہاں سے نکل جائیے سات دن آپ کا آٹھواں ہمارا نمسکار کرتے ہیں آئی ماں جی آہ ماں ڈیا سات دن آپ کا آٹھواں ہمارا آٹھواں ہمارا آٹھواں 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 لال بادشاہ تُو نے ہمیں سات دنوں کی محلت دی ہے لیکن ہم تجھے صرف چوبیس گھنٹوں کی محلت دیتے ہیں جینا چاہتا ہے تو یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جا چوبیس گھنٹے تیرے پچیس و ہمارا بک کی بادشاہ کیا بات ہے لالے یہ سب کیا ہے اور سہر چھوڑ کر جانے کو بول رہا ہے نہیں مار دیں اب بولیے ہم کو مرنا ہی ہوتا تو پہلا ہی گجر گئے ہوتے یہ تو آپ نے اس لال سنگھ کو لالا بنا کر اپنے گلے سے لگا لیا ہے اورنا آپ کے آنچل کی جگہ ہم موت کے آنچل سے لپٹ گئے ہوتے چلیے چھوڑیے ان باتیں کیوں چھوڑ دوں کیونکہ اب تو جان چکا ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں اور کئیسی باتیں کر رہی ماں جی ہماری سانس ہماری دھڑکن ہماری جندگی سب کچھ آپا ہی تو ہاں ہے ہمیں کھانٹا چھپے گا تو آپ کو درد ہوگا پریسانی ہمیں ہوگی تو لکیرہ آپ کے ماتھے پر لگ جائیں گی اسی لئے کہہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے بس ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ ہمارے جیون کی سچائی کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بس اتنا جانتی ہوں بہت سال پہلے ایک عورت اندھیری رات میں تجھے میری گود میں چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد آج تک میں اسے ڈھومتی رہی مگر کہیں پتہ نہیں چلا اگر آپ مجھے بے وجہ مجبور کریں گے تو میں کیا کروگی پولیس میں ریپورٹ کروگی جارو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں ہاں چھوڑ دیوں میرے پاپا سے بس ایک منعقات کروا دیجئے ایک بار کیا تمہارے پاپا تمہیں ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے بس ہمارے واسطے لال بازشا کو اپنے جال میں فسانے کے لیے جو کر رہی ہو کرتی رہو اوکے گوڑ گر سات دن آپ کا جینا چاہتا ہے تو یہ شہر چھوڑ کر بھاگ چاہتا ہے آپ اس گھنٹے تیرے مچ سوہ ہمارا بکی پہش چاہتا ہے اوہ نماشی وائی اوہ نماشی وائی اوہ نماشی وائی ہر ہر بھولے نماشی وائی اوہ نماشی وائی اوہ نماشی وائی fui اور ہم 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 پارک کشیب نماشی بائی حری حر ولي نماشی بائی حری حر ولي نماشی بائی موسیقی موسیقی کیا تم نے بلڈ پیچھے چیک کیا یس ڈاکٹر بلکل نارمل ہے موسیقی موسیقی یہ کیا کر رہے ہیں موسیقی آپ کافی خون دے چکے ہیں اور خون دینے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہماری جان پر جو خطرہ تھا سو اس دیوی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کا ٹال دیا آپ چنتہ مت کیجے جتنا خون نکلنا ہے نکل لیجی مگر لال بادشاہ اوہو سنیا ہماری بات ہم بولتے ہیں ہمارے سریر میں جتنا خون ہے اس کا ایک ایک بوند ان کا کرچ دار ہے یہ نہ ہوتی تو آج لال سنگھ بھی نہ ہوتا جنتے ہیں کیا یہ آپ کی ماں ہے پر جندگی بچانے والے ماں ہی تو ہوتی ہے اور کوئی ہوتی ہے کیا پر ان پر گولی چلائے گی اس نے آپ کے پھل نے ایک بے کسور مائی کو کھائل کر کے اس دنیا میں جینے کا عادی کار کھو دیا ہے لال بادشاہ بردی چھن لی گئی ہے لیکن حرکت تو ہی ٹوپی والوں جیسی کرتے ہیں یہ کیا کیا تُو نے بے وکوف لال بادشاہ کی ماں کو مار دیا برسوں سے جس کی مجھے تلاش تھی اسی پر گولی چلا دی تُو نے اس کے پورے خاندان کا نام و نشان بٹا دوں گا ہر اس دیوار کو توڑ دوں گا جو بکی بادشاہ کے راستے میں آئے گی ناسور بن گیا ہے وہ میرے لیے ناسور تو تم بن گئے ہو میرے لیے بچپن سے آج تیک الٹے سیدھے کام کرتے آ رہے ہو بیٹھی دشمن سے دشمنی کر لے کی بجائے ہیں آپ اس کی پیر بھی کر رہے ہیں شدہ بدتمیز دفاو جائے یاسی رام نام سارتے رام نام سارتے رام نام سارتے 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 موش! 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 موسیقی 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 ماں کی موت کا افسوس ہو رہا ہے نا موسیقی 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 یہ ایت تمنچہ تھا نا کیا خرام ساتھے کیا کیا رہے ہو تم وکی کو لال باچھا نے گولی مار دی کیا رہے ہو کیا رہے ہو کیا رہے ہو ایک گیا ایک اور باقی ہے اور آسو دوسری کے لیے بھی بچا کے رکھیے گا لال سنگھ مارش کیا رہا دائم 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 موسیقی 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 ہاں سردی ہے ساکھ بول رہے ہیں سردی ہماری بابوچی کہا ہے ہماری بابوچی ہماری بابوچی کہا ہے میں بتا سکتی ہوں کرن جی ہم اپنی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اگر زندگی رہی اور ہم لاؤڈ کر آ گئے تو آپ سے ملنا ہوگا لال سکر یہ سب کیا ہے ان کے بابوچی کو کسی نے قید کر لیا ہے ان کے ساتھ سودے پاس ہی کی جا رہی ہے انہیں خوش ہو گیا تو بلوچی پلیز مجھ ان کے پاس لے چلی میں خود ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا انہوں نے یہ کیا کیا روک دیا کہ ماجی اور آپ کا خیال کون رکھے گا میرا باجانہ بہت ضروری ہے آپ کو تو بتاؤ گا وہ کہا ہے یل چھا یا ماں تمہاری نوکری پکی نا ہاں 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 بلکل پکی بلکل ایک بات بتاؤ کھانا مرانے آتا کھانا تو آتا یہ چپ رہو جی تو کی پوچھا ہو میں نے پوچھا کھانا پکانے آتا ہے نا کھانا جو کھاوے ماری دال بدل جاوے مکی چال میں ایسی بناو کڑی ہاتھ میں لگ جائے ہاتھ کڑی جو کھاوے ماری روٹی تھٹکے کھہلے کوٹی آپ جو پر ہو جی کہاں ڈیکلاگ بولتی ہے جمیاں تمہیں چوئے ایکٹریس ہونا چاہیے چلو میرے ساتھ بومبائی ایرائن نمبر ڈ بنا دوں گا ملزتر آپ جو پر ہو جی تو کی بولot ہوں ملزتر چیز کیا ہے میرے پیارے پیارے میں جب آپ جاؤ اسے بھارم کیا ہے چلچل چل چلچل چل ہمارو کام دیکھو کام دیکھنے دے کیے فرق پڑے گا پرک پڑے ہیں مارو پتی منے چھوڑ دے وکا میں جاؤں رات کو پھر راؤں گی ہم ہم ہیلو مات کچھ پتا چلا آو میرے ساپ جلدی نمستے سلام سسری اکال گوڈ مارننگ آرے گوڈ مارننگ تو ٹھیک ہے لیکن تو ہے کون لو کر لو بات ہی چوکٹانو سارا ہندوستان جانے ہی پوچھے کون کون یہاں کی کر رہی ہے میں بابر جی ہو کھانا بناتی ہو کھانا وہ بابو جی نے داڑی والے ان کے لئے کھانا پوچھنا ہے وہ کٹے ادھر جانا منا ہے چھوٹے تھاکور کا حکم ہے لو کر لو بات چھوٹے تھاکور نے تو مانی یہ بھی جیا ہے آرے میں اندھوں ہوں کچھ نظر کونی آو ہے آرے تاہی کپڑیں نہیں پہنے اے کیا ہے جی یہ میری موچھے ہیں آرے یہ ہے کون یہ وہ ہے لیکن تھوڑے اندھے ہیں اندھا ہے جب تو ٹھیک ہے ادھرا ادھرا اے منہ کٹے لے جا رہا ہے اے 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 یہ کیا کر رہا ہے انہیں چھرنا نہیں ایسے گسامت ایسے کرے ہیں راجفوت راجفوت کے لوگاں ہنہ ہاتھ لگایاں لال بادشا کی مہبوبا اب بنوگ اس حویلی کی رکھیل جب تک جیوگی تب تک لال باشا کی محبت کے لیے تڑکتی رہوگی چلو کچھ ہے آج کے بعد تو لال باچا کو نہیں مجھے یاد کرے گی مار ہی دے مار یہ میرے عزت لوٹنا جانتا تھا مجھے نہ کھیل بنانا جانتا تھا باہر اسے باہر اسے باہر اسے تمہاری دکھتی لگ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے لال بادشاہ جس باپ کو ملنے کی تمنہ لیے تم موت کے موہ میں توڑے چلے آئے ہو اس باپ سے نہیں ملوگے کہا ہے بابو جی اتنی بھی بے سبری کیا ہے آؤ میرے ساتھ جاؤ جا گر ملو اپنے باپ سے کسی سے ہوتا ہے جا گر ملو اپنے باپ سے موسیقی بابوچی چیتنے بابوچی میں میں اکموں لیا بابوچی یہ دکھے بابوچے آپ کو منا منا بابوچے بابوچے منا بابوچے منا بابوچے اچھا ہوا دعا کیا بیٹ سوابی مان مریادہ قربانی زبان یہی ایک راجپورت کی پوچی ہے میں نے اسے کبھی لٹنے نہیں دیا تم بھی اس پر کبھی آج متانے دینا بیٹے کبھی آج متانے دینا واہ کیا نظارہ ہے اسی دن کا انتظار تھا مجھے بیٹے سے مل کر اپنی برسوں کی پیاس تو بجھالی تم نے اب شرافت سے بتا دو وہ خزانہ کہاں ہے پھر تمہارا وہی سوال اور ہمارا وہی جواب رنویس سنگھ اپنے کردن کٹوا دے گا لیکن فرض اور وفاداری کے ساتھ خطاری نہیں کرے گا فرض وفاداری کیا دیا وفاداری نے تمہیں باپ سے بیٹے کو الگ کر دیا پتی سے پتنی کو الگ کر دیا ابھی بھی وقت ہے ہم سے دشمنی چھوڑ کر دوستی کا ہاتھ میں لارو تمہاری اور تمہارے پچے کی زندگی سمار دوں گا ایمانداری اور وفاداری کا چولہ اتار کر پھینک دو مورک ساری زندگی جس خزانے کے پیچھے پڑا ہے مر جائے گا تو ایک ٹکڑا بھی اپنے ساتھ نے لے جا پائے گا خاموش اپنے نصیت بند کرو اگلوانا ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے جب باپ کی خاطر بیٹا تڑپ کر یہاں آ سکتا ہے تو بیٹے کی خاطر باپ بھی سب کچھ اگل سکتا ہے لے جلو باندھو اسے موسیقی ابھی بھی وقت ہے رنویر سنگھ شرافہ سے بتا دے وہ خزانہ کہاں ہے برنا تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو ترپا ترپا کر مار دیا جائے گا جس کام آئے گا اس کے بعد تیرا ہوا خزانہ گریب وقت کا جب حق آئے ایک کمیلے کے ہاتھ ماتا نے دیجے گا بابو جی ہماری جان جاتی ہے تو جائے کارمیر سنگھ ابھی تک تو میں تمہیں چیتاب نہیں دے رہا تھا لیکن اس پار جو گولی چلے گی وہ سیدھی تیرے بیٹے کی خوپڑی کے پار ہوگی سمجھے موسیقا نایی бум یا موسیقا مطلب حدا ناکا مقوچین رام سینگ من دوگ دو مجھے بیدئی ە۶ 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 سلام ستھرکال خسر جو رڑے پانجاب کے اس ٹھے کٹے نو جوانا انکو انشورم کی کیا ضرورت ہے جو بولے سونے آلو درستری آلو پلے 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 چلے ناس کھڑے ناسا باکتا کھائی تیال سنگھ ہمیتا باہتھی ساب چکانا باکی موسیقا 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 لال بادشاہ اسے چھوڑ دے اس نے میرے پتاچی کو مارا ہے یہ میرا دشمن ہے اسے تو میں ہی ماروں کی پلیز مجھے چھوڑ دو مجھ سے بڑی بھولیں جب میں نے تیرے باپ کو بارا ہے پس 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 پلیز مجھے نہ مارنا پلیز مجھے نہیں پلیز پرندہ چاہے کتنی بیوچی گراند مارتے پرکٹ جانے پہ وہ زمین پہ ہی کرتا ہے یادہ کتنی بیوچی گراند 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 مجھے معاف کر دو رنمیر سنگھ محراجہ صاحب کی جائداد واپس کر دوں گا میرا بیتا ہوا وقت لڑا سبتا ہے میرا گزرا ہوا سنے را کل مجھے واپس دے ستا ہے میرا بیتا ہوا وقت لڑا ستا ہے میرا بیتا ہے